تو ساتھ لوگ ایسے ہیں جو عرش کے سائے میں ہوں گے کس کا عرش پھر سے ریپٹ کرنا ہوں نہ کسی ولی کا نہ کسی نبی کا صرف اللہ رب العالمین کا عرش ہوگا اسی کا سائے ہوگا اس سائے میں ساتھ خوش نصیب لوگ ہوں گے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان ساتھ خوش نصیب لوگوں میں سے ہم لوگوں کو بنا دیں آمین پہلا شخص وہ کیا کرتا ہوگا الامام العادل جو عدل کرنے والا حکمرہ ہوگا بادشاہ ہوگا عدل انصاف سے کام لیتا ہوگا دوسرا وہ نوجوان جس کی زندگی جس کی نوجوانی عبارت میں گزی ہو تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو لٹکا ہو جس کو ہر وقت فکر مسجد کی لگی ہو عبارت کی لگی ہو ایسے دو شخص جو ملیں تو اللہ کے لیے بچھڑیں تو اللہ کی ان کی دوستی اور دثمنی کی بنیاد صرف اللہ رب العالم کی محبت ایک اور شخص جس کو کوئی صاحبی منصب خوبصورت عورت دعوت زنا دے اور وہ کہیں کہ میں اللہ سے کرتا ہوں ایسا خودصیب انسان کہاں ہوگا عرش کے سائے میں ہوگا ایک اور شخص جو صدقہ اس طریقے سے کرتا ہے اتنا خوفیہ طریقے سے اتنا چھپ چھپا کر کے دیتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے کہ ایک ہار دوسرا ہار نہیں جان سکتا سمجھ لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانے اتنا چھپ چھپا کر کے صدقہ کرے ایسا شخص کہاں ہوگا خوش نصیب میں سے ہوگا خوش نصیب ہوگا جو عرض لا کے عرض کے سائے میں ہوگا اور ایک انسان وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں نم ہو جائیں اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ جائیں اللہ کا خوف اللہ رب العالمین کی علوہیت اللہ رب العالمین کی ربوبیت اللہ رب العالمین کا ڈر اللہ رب العالمین کے انعامات اللہ رب العالمین کا عذاب سوچ کر کہ وہ گھبرا جائے اور ڈر جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جائے ہو جائے ایسے ساتھ خوش نصیب لوگوں کو اللہ رب العالمین عرض کے سائے میں جگہ دے گا